ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائٹ لائنز یکرینی تیارے کی ایرانی مزائل حملے میں تباہی کینیڈین وزیر آزم نے لاشوں کی شناک کے لیے یکرینی صدر سے مدد مانگ لی شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کی جانب سے کینیڈا میں زندگی گزارے جانے کے اعلان کے بعد کینیڈا اور برطانیہ میں ایک نئی بیض چھڑ گئی مسلمان ہونے والی کینیڈین بائیکر گرل روزی کا آئندہ سال حج پر جانے کا امکان ان کا کہنا ہے کہ ازادی حقوق کے ساتھ نئی زندگی گزار رہی ہوں ہائیوے فورٹ زیرو ون پر حدثے کی ویڈیو وائرل پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں مانٹریال کے بیس فیصد اسکول کاربن مونو اکسائیڈ ڈیڈیکٹر سے محروم ایک سال قبل اسکول میں کاربن مونو اکسائیڈ کے اخراج سے تینتالیس افراد کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا تھا ایران میں گرنے والے یوکرین کے تیارے کو ایک نہیں دو میدائلوں سے نشانہ بنایا گیا نئی ویڈیو منظر عام پر آگئی اگر ہمارے فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یارک فیڈرل بینک میں اراک کے اکاؤنٹ منجمت کر دیں گے امریکہ کی دھمکی ہیلڈائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی اگر 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 ایسی طرح تکوی کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے کیا جانداز ہے پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی نیرج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو جسٹن ٹرودو نے یوکرینی صدر سے کہا ہے کہ وہ کینیڈین باشندو سمیت تیارہ حادثے کے حلاق شدگان کی لاشوں کی شناک میں معابنت کریں مدید ایوال اس رپورٹ میں یوکرینی تیارے کی ایرانی مزائل حملے میں تباہی پر کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹرودو میدان میں آگئے لاشوں کی شناک کے لیے یوکرینی صدر سے مدد مانگ لی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینی حکومت کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق جسٹن ٹرودو نے ولادی میر زیلنسکی سے کہا ہے کہ وہ کینیڈین باشندو سمیت تیارہ حادثے کے حلاق شدگان کی لاشوں کی شناک میں معابنت کریں واضح رہے کہ ایران نے جنرل قاسم سلمانی کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں موجود امریکی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا اسی دوران ایک یوکرینی تیارہ بھی ایک میزائل حملے کا نشانہ بنا جسے ایرانی حکومت نے ایک بھیانک غلطی قرار دیا ہے تیران سے یوکرین کے دارالحکومت کیف جانے والے اس تیارے پر ایک سو چھہتر مسافر سوار تھے جن کا تعلق کینیڈا ایران سویڈن اور یوکرین سے تھا ایران نے معاملے کی تحقیقات اور لاشوں کی واپسی سے متعلق معاملات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ابھی وہ خود بھی نہیں جانتے کہ شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں رہائش کے دوران اخراجات کون برداشت کرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کی جانب سے کینیڈا میں زندگی گزارے جانے کے اعلان کے بعد کینیڈا اور برطانیہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ شاہی جوڑے کہ کینیڈا میں رہنے کے اخراجات کون برداشت کرے گا اسی حوالے سے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں رہنے کے دوران اخراجات کے معاملات ابھی تیہ ہونا باقی ہیں کینیڈین نشریاتی دارے کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ابھی وہ خود بھی نہیں جانتے کہ شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں رہائش کے دوران اخراجات کون برداشت کرے گا کینیڈین وزیر آزم کے مطابق شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کی منتقلی پر کوئی بات نہیں کی گئی ان کے مطابق شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کی سیکیورٹی کے معاملات بھی تیہ ہونا باقی ہیں جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ شہزادہ ہیری کے اخراجات کے معاملات تیہ ہونا باقی ہیں تاہم کینیڈین عوام انہیں خوش دلی سے خوش آمدید کہیں گے اور انہیں یقین ہے کہ کینیڈین عوام شاہی جوڑے کی منتقلی پر خوش ہوگی سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹراغرام پر کینیڈین بائیکل گرل نے اپنی تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے اعلان پر لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے مجھے اس قدر محبتیں ملنے کا اندازہ نہیں تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والی معروف بائیکل گرل اور ٹریول ویلاغر انسٹراغرام پر کینیڈین بائیکل گرل نے اپنی تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے اعلان پر لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی ملی مجھے اس قدر محبتیں ملنے کا اندازہ نہیں تھا انہوں نے نیک خواہشات کا ادار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ نئے مرحلے پر ملنے والی محبتوں اور تعاون پر میں سب کی شکر گزار ہوں انہوں نے لکھا کہ ماضی کی خیالات اور اللہ سے تعلق کی بنا پر تیکنیکی اعتبار سے خود کو بھی مسلمان سمجھتی ہوں میرے لئے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کے بعد احکامات یا کچھ بھی بلکل نیا نہیں ہے اب میں خود کی تقلیف سے چھٹکارہ حاصل کر کے ازادی اور حقوق کے ساتھ نئی زندگی گزار رہی ہوں میرا قلب و ذہن پرامن شعوری اور سیدھے راستے پر یک سوئی کے ساتھ چلنے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے گیبریل نے لکھا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کسی بھی قسم کی پذیرائی حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا لوگوں کی توجہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا میرا اعلان محض اس لیے تھا کہ دنیا کے سامنے خود کو جواب دے محسوس کر سکوں میں اپنی نیت اور محبت کے ساتھ خود کو بہترین صورت میں ڈالنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہوں اسلام قبول کرنے کے اعلان کے بعد لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کا کینیڈین گرل نے مختصر جواب بھی دیا انہوں نے لکھا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کر رہی نہ ہی کسی فرقے کا انتخاب کیا نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد کسی سے شادی کی خواہش مند ہوں اہل خانہ نے بھی میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور آئندہ سال حج یا عمرے کی ادائیگی کے لئے جاؤں گی روزی نے لکھا کہ میں اپنی سیاحت اور بائیکنگ کو جاری رکھوں گی ہجاب کی شرط لازمی نہیں ہے کینیڈین بلاغر نے لکھا کہ بیشتر صارفین کی جانب سے موصول ہونے والا رد عمل مضبط تھا اسی طرح توقعات کے مطابق کچھ لوگوں کا رد عمل منفی بھی رہا جنہیں صرف نظر انداز کیا انہوں نے مزید لکھا کہ بطور انسان ہم جس بات کو سمجھ نہیں سکتے اس سے خوفزدہ رہتے ہیں میں چاہوں گی کہ پوری انسانیت کے لئے ایسی مثال بن سکوں جو اسلام کے بہتر طور پر سمجھنے کا ذریعہ بنوں لوگوں کے درمیان فاصلے ختم کروں انہیں قریب لاؤں تاکہ ہم سب پر امن زندگی گزار سکیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک ٹرک ہائیوے فور زیرو ون پر ایک کار کو دکیل رہا ہے پولیس کی جانب سے شہریوں سے معلومات فرام کرنے کی اپیل کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایک حادثے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اونٹیریو پروینشل پولیس تحقیقات کر رہی ہے اس سلسلے میں متعدد ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ویڈیو میں ایک ٹرک ہائیوے فور زیرو ون پر ایک کار کو دکیل رہا ہے بارہ سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا ٹرک جو پتر سے لوڈ ہے ہائیوے کی مصروف ترین لین پر ایک گاڑی کو دکیلتا ہوا گار ڈریل تک چھوڑ کر دوسری لین میں آگے کو نکل جاتا ہے جس کے بعد ایک اور ٹرک کو کار کی جانب بڑھتا دیکھا جا سکتا ہے واقعی کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں تاہم پولیس کی جانب سے شہریوں سے اس حوالے سے معلومات فرام کرنے کی اپیل کی گئی ہے کیو بیک کے وزیر تعلیم کے ایک ترجمان کے مطابق اس بات کی تزدیق کی گئی ہے کہ صوبے کے ہر پانچ میں سے ایک سکول میں حفاظتی سامان موجود نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مانٹریال میں ایک سال قبل مانٹریال ایلیمنٹری سکول میں کاربن مونو اکسائیڈ لیک ہونے سے تین تالیس افراد کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑا تھا تاہم اس کے باوجود کیو بیک کے بیس فی تد سکول جن کی تداد کئی سو میں ہے ان میں کاربن مونو اکسائیڈ ڈیٹیکٹر نصب نہیں ہو سکے کیو بیک کے وزیر تعلیم کے ایک ترجمان کے مطابق اس بات کی تزدیق کی گئی ہے کہ صوبے کے ہر پانچ میں سے ایک سکول میں حفاظتی سامان موجود نہیں ہے چودہ جنوری دوہزار انیس کو مانٹریال کے ایک سکول میں کاربن مونو اکسائیڈ لیک ہونے کے سبب بینتیس بچوں کے ساتھ آٹھ افراد متاثر ہوئے تھے جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا مسکورہ سکول میں ڈیٹیکٹر نصب نہیں تھا اتحاد سے میں کوئی حلاقت تو نہیں ہوئی تہم متاثرہ افراد بھی مار پڑ گئے تھے کینیڈین میڈیا کے مطابق کیوبیک کی لبرل ایم اے نے ماروار رزقی کی جانب سے حکومت سے سکولوں کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں سکولوں میں حفاظتی آلات کی تنصیب ہو جائے گی انگلیش مانٹریال سکول بورڈ کے ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بورڈ اس معاملے کو سنجید کی سے دیکھ رہا ہے اسکولوں کی حفاظت کی حوالے سے اقدامات کر رہا ہے وزیر تعلیم کی جانب سے نئی ہدایات ملی ہیں جن کی روشنی میں اسکول بورڈز کام کر رہا ہے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کی جانب سے جاری کردہ مبینہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق یکرینی تیارے کو پہلے ایک میزائل داغا گیا اس کے بعد فائر کیے گئے میزائل نے تیارے کو نشانہ بنایا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران میں گرنے والے یکرین کے تیارے کو ایک نہیں دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا جس کی مبینہ سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کر دی گئی امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کی جانب سے جاری کردہ مبینہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق ایران میں گرنے والے یکرین کے تیارے کو ایک نہیں بلکہ دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیارے کو ایرانی فوجی اڈے سے صرف چار میل دور نشانہ بنایا گیا جاری کردہ ویڈیو کے مطابق پہلے ایک میزائل داگا گیا اس کے بعد فائر کیے گئے میزائل نے تیارے کو نشانہ بنایا یکرین کے سیکیورٹی چیف کا کہنا ہے کہ میزائل تیارے کے کاؤکپٹ کے نیچے لگا جس کی وجہ سے دونوں پائلیٹ فورا نہیں ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ایرانی سیکیورٹی حکام نے تیارے کی ویڈیو بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اراک پیٹرول کی فروغ سے حاصل شدہ ذر مبادلہ کو نیو یورک فیڈرل بینگ میں رکھتا ہے چند روز قبل اراکی پارلیمنٹ نے امریکی فوج کے انخلاص سے متعلق ایک قرارداد بھی پاس کی امریکہ نے فوج کے انخلاص پر اراک کا اکاؤنٹ منجمت کرنے کی دھمکی دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے اراکی انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے فوجیوں کو نکالا تو ہم نیو یورک فیڈرل بینگ میں اس کے اکاؤنٹ منجمت کر دیں گے دی وال اسٹریٹ جنرل کے مطابق اراک پیٹرول کی فروغ سے حاصل شدہ ذر مبادلہ نیو یورک فیڈرل بینگ میں رکھتا ہے امریکہ کے نیو یورک فیڈرل بینگ نے اراک کے مرکزی بینگ کے احساسوں کی مقدار سے متعلق کوئی معلومات فرام نہیں کی تاہم اراک مرکزی بینگ کے جاری کردہ حالیہ مالیاتی اداد و شمار کے مطابق دوہزار اٹھارہ کے آخر تک بینگ کے نیو یورک فیڈرل بینگ میں اوور نائٹ ٹیپاؤزٹ کی مقدار تین ارب ڈالر کے لگ بگ تھی واضح رہے کہ اراکی پارلیمنٹ نے امریکی فوج کے انخلاص سے متعلق ایک قرارداد بھی پاس کی تھی جس کے بعد اراکی صدر نے امریکی حکام سے فوجی انخلاص کے لیے ایک وفد اراک بھیجنے کی درخواست بھی کی تھی تاہم اڈالر کے لیے احی狀م تاہمņ تاہم